رجستان میں نئی نکالی ہوم گارڈ کی برتیاں کرنے کے مدے پر آ گیا ہے نیا موڑ رجستان اچھ نیالے نے ہوم گارڈ کی نئی برتیاں کرنے پر دو جون کو کر دیا ہے سٹے تتھا اگامی سنبائی آٹھ جولائی کو رکھی گئی ہے یہاں ایک اور ہوم گارڈ کارلہ میں برسٹا چار تتھا ڈیوٹی منوانے طریقے سے لگانے کے اروپ لگاتا راجعہ میں ہوم گارڈ کے جوان لگا رہے ہیں وہیں دوسری اور ہنمانگڑھ میں ہوم گارڈ کارلہ کو نے اسی مدے کو لے کر درنا بھی لگایا تھا اور سرکار سے جانچ کی مانگ بھی انہوں نے کی ہے اب ہائی کوٹ نے نئی برتی پر سٹے دے دیا ہے رجستان ہوم گارڈ کرمچاری سنگھن کے دیکش جلکن سنگھ رٹھوڑ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جہاں ایک اور نئی برتی نہیں کرنے کے بارے میں سنگھن کی اور سے گرہ منتری کو روگ لگانے کے لیے پورم میں ہی ابگت کروایا گیا تھا پرانتو بیواغ نے سنگھن کے اگرہ کو در کنار کرتے ہوئے نئی برتیاں کرنے کا پتر جاری کر دیا تھا پر رجستان اچھ نیالیا نے سرکار کے نئی برتیاں کرنے پر سٹے کر دیا ہے سنگھن نے مانگ بھی کی ہے کہ موجودہ ہوم گارڈ کو بارہ مہینے روزگار دیا جاوے ساتھ ہی ورش دو جار نو سے ڈسچارج چل رہے ہوم گارڈ کو رول پر لینے کے بعد ہی نئی برتیوں کو کرنے کا فینسلہ سرکار کو لینا چاہیے انہوں نے یہ ہے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پردیش میں اٹھائیس ہزار ہوم گارڈ جوان ہیں جس میں سے تیرہ ہزار کو ہی روزگار ملتا ہے وہیں چینیت پندرہ ہزار ہوم گارڈ بیروزگار گھر بیٹھے رہتے ہیں اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گرے رکشہ ایبا ناغرک سرکشہ بیباغ نے راجستان کے چوویس جلوں میں نئی اور برتیوں کو کرنے کے عدیش پرساریت کر دیا ہے حالانکہ فیلحال اس عدیش پر کوٹ کا سٹے ہو چکا ہے پر چینیت ہوم گارڈ کے من میں ایک سوال جرور اٹھ رہا ہے کہ جب پندرہ ہزار گارڈ پہلے سے ہی بیروزگار رہتے ہیں تو بیواغ کا نئی برتی کرنے کا کیا اچھتے ہیں یہ سب کی سمجھ سے پرے ہیں یہاں ایک اور نئی برتیوں کے مدے پر آٹھ جلائی کو کوٹ میں سنوائی ہونی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ بیواغ کوٹ میں اپنی اور سے کیا پکش رکھتا ہے اس کے وعد ہی کوٹ کے نرنے کے انصار اس مدے پر تصویر ساپ ہو پائے گی کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی ہنمانگارڈ